کیسے ہیں آپ لوگ اسلام علیکم آتاب سسریع کال کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے فس کلا سے بڑھی آئے ہیں آج ہے بھئی ویڈیو پر اور دل جائے تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دباہ دیں لائک ضرور کر دینا جا جو روزانہ دیکھنے والے بھائی ہیں وہ تمام لائک ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو جی ہاں ابھی ابھی یش تھاکور نے پانچ وقتے لیں ایک اور انڈین پلیئر ینگ بھی کہہ سکتے لیکن کھیل رہا ہے سرکٹ میں موجود ہے اور دو سال پلس سے تو لکنو سپر جائنٹس کے پاس ہے یہ تو یش تھاکور کی بڑی اچھی کارکردگی اور جس طرح سے ون سائیڈیڈ میچ ہوا یقیناً پھیکا میچ ہو گیا یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا میچ چاہیے تھا سپائسی میچ سپائسی نہیں ہوا کیونکہ ان لوگوں نے ایک اچھی ایسی وکٹ تھی جہاں پر رنج بنانا بہت آسان نہیں تھے پوراں کے پھر سے ایک اچھے تیز رنز آئے لیکن مارکس اسٹوائنس کی جو ففٹی آئی ضروری نہیں ہوتا پیچھ دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ دو سو کے سٹرائک ریٹ پہ ففٹی کریں وہ لیکن اس میچ کی کوس کے لیے بہت بڑی لنگ تھی مارکس اسٹوائنس نے سوالا دیا لکنو کی ڈوبتی ویٹنگ لائنپ کو اچھے رنز بنوا دیئے اس نے لیکن یار ممبئی کے میچ کی بھی بات کرنی ہے روماری اور شیفرٹ پہ بھی بات کرنی ہے اور بہت ساری چیزوں پہ کرنی ہے شیفرٹ نے دیلی کو تو بھارایا لیکن ساتھ ساتھ اس نے اپنی ٹیم میں کس کس کو ایکسپوس کیا بھائی اس کو بھی بھی ایک نہ ہوگا لیکن یہ شاکور جتنا زول لگا رہا تھا لگتا ہے کہ کیا نام ہے اس کا جو تیز والا ہے جو ایک آور میں تیرہ رن دے گیا کون یہی میانک کی آدم اس سے انسپائر ہو گیا ہے میانک زیادہ رن ڈیفینڈ کرتا ہے یہ کام رن ڈیفینڈ کرتا ہے وہ زیادہ رن جب ہوں گے تو وہ ڈیفینڈ بھی اچھے کر لے گا چلے یوں لے لے پس کچھ بھی ہو جاؤ توڑے بہت لوگ بھول لے ہوگے پٹے گا مرکا دا پٹے گا ٹھیک ہے اور وہ پٹنا ہے یہ گیم ٹی ٹوئنٹی کے بولرز کے لیے نہیں ہے یہ گیم ٹی ٹوئنٹی کے بیٹرز کے لیے اصل میں تو چھکے اور چھوکے نہیں پڑے گے تو بولنگ دیکھنے کون آئے گا بھائی کراتے رو تیس سے ایک ساٹھ ساٹھ مانتے رو پکڑ پکڑ کے کون دیکھنے آئے گا چھکے نہیں ملیں گے تو بہرحال میان کا چپٹر تو آگیا آئے گا بگر یہ کہ کل ابھی جو میں نے ویڈیو ڈالی ہے لوگ سمجھ رہوں گے کہ یار یہ کیا بات کری بھی ہوتا ہے نا فین بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں یا پھر آپس میں ایک دوسرے کے کان میں بات کرنے بیٹھیں تو کان میں جو بات کی جاتی ہے نا اس کے اثرات چوبیس گھنٹے کے بعد آپ کو ملتے ہیں اور وہ ملے آپ کو اور جو باسے نے کان میں کہا کہ روماریو اور روحل سے مجھے ہے کہ وہ پانڈیا کو ڈیفیٹ کر دیں گے اصل میں تو پانڈیا کو شکست ہوئی آپ سمجھے نہیں شکست جو ہوئی ہے وہ پانڈیا کو ہی ہے ممبائی انڈیز کی جیت کو نہیں ہوئی اگر میں مجھے غلط کہہ رہا ہوں تو جائیے اس جیت کے فوراں بات جو فٹیج آئیے بھابی جی کی جو کہہ رہی ہے ہم جیت گئے آنند سے کہہ رہی ہے ہم جیت گئے وہ کہہ رہا ہے چار میں جو کے بعد جیتے ہیں وہ کہہ رہا ہے چار کے بعد جیتے ہیں یہ کوئی چیز ہے مگر خوشی بات ہے اور ٹیم ڈیویٹ ہو بھلے روماریو بھلے روحل روماریو روماریو تو بروات کر دیا دس بولوں پہ 49 رن آلماس 400 کا اس ٹرائک روماریو شہفٹ کا نہیں نہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ 400 کا اس ٹرائک ریٹ تو ان دونوں نے مل کے مارا رہا ہے اور جس طرح 67 اور میں روحل شرمہ اور عیشان کی پارٹنرشی پہتی تو میں مارک باؤچر کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھو تم جیتے آج تب ہی ہو جب روحل شرمہ اوپر سے چلے روحل شرمہ نے تمہیں جو ہے سٹارٹ دیا ہے اور عیشان کچن کے ساتھ مل کر دونوں نے جو ہے وہ یہاں پر یہ فز گئے یار تم لوگ اپنے دل کی بات لکھ رہو ٹرسٹن سٹپس پتہ نہیں 26 یا 29 پہ اکتر دیفینیٹلی وہ بڑا خطرناک زور سے مارنے والا کلالی ہے اس نے برپور بیٹت کی لیکن دیلی کیپٹلز اگر یہ میں چاہ رہا ہے تو صرف آ رہا ہے پھر تم لوگوں کو برا بھی لگ سکتا ہے لیکن میری بک میں پرتوی شو اور وہ جو عبیشک پوریل تھے انہوں نے گیم کو بہت زیادہ ڈریک کر دی آؤٹ بھی نہیں ہو رہے تھے اور ریکوائیڈ ریٹ کو چودہ پندرہ پھر لے گا ہے مذہب یہ اس طرف کو پہلے موقع ملتا اس کو یار وہ جو اسپینر ہے کیا نام ہے لالیت لالیت یادف برا نہیں ہے بھائی اس نے بھی لاشٹیئر بیٹنگ پرپومنسز دی تھی انہوں نے بولے ہی تھی نکالی لالیت یادف لالیت یادف لالیت یادف اس نے جو کہانی کو مکایا ہے چار چھکے جو اس نے آنڈریت نوکیے کو مارے تو یہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ بھائی آپ کیلکے ڈیسی کا کھیلے اور دو سال پہلے جب یہ پاکستان کا دورہ پوراں کی کپتانی میں ویسٹرن ڈیس کر رہی تھی ملتان میں کراچی میں ایک ونڈے وہ ٹی ٹوینٹی تھا یہ دسوے نمبر پر آ کر دو سو کا ٹوٹل اچیف کر گیا گیا تھا جو پاکستان نے دیا تھا اسی وقت سے ہم نے بولا تھا کہ یار یہ بندہ بیٹسمن زیادہ بڑیا ہے بولنگ بس کر لیتا ہے پانڈیا نے تو مروا دیا تھا مچ اس کو تو صرف جیت پلیے صدقے میں رُماریوں کے ٹیلے کپتانی کی کونسی جیت ہے اس میں کیا کپتانی کی خود بالا اٹھا کیا آگیا 33-34 بولوں کو 49 کر رہا ہے تو اس نے تو ڈیفینڈ میں آپ کو ڈیفینڈ نہیں ہو رہے تھے رنجی نہیں ہو رہے تھے تھوڑا سا نمبر آگے پیچھے ضرورہ یہاں پر آج ڈیلی کپیٹیلز کی جانت سے جہاں پر میخال میں اوپر آ جانا چاہیی تھا پر پند کو اوپر آ جانا چاہیی تھا وہاں پر کوئی فیصلے نہیں ہو مگر ٹریسٹن اسٹرپ نے تو میچ کو آپ کی بلکلی خوابوں کے قریب پہنچا دیا تھا جس انداز سے وہ لیٹ آیا نا وہ ڈیلے کہا پہ آیا ان دونوں لانڈوں پہ آیا جو چالیز بولوں میں باسٹڈ بنا رہے ہیں مطلب ہے پھر تجھے پتہ ہے دو سو چوتیز اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں آج ڈیلی کپیٹل نے میخال میں آج سوئے وے شیروں کو جو ہے نا جگانے کے لیے آج ڈالس جیت کے جہاں تم بیٹنگ کر لو ایسا لگ رہا تھا وہ یہ بھی بیٹنگ کرنی کرنی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا ڈالس جیتنے کے بعد گنگولی اور سورپ گنگولی جس کیم کے اندروں کیا ان کو نہیں پتا چلا کہ پورا ساپ بول آئے گا بیٹنہ ٹائم میں جاتے جاتے تو ڈیلائٹ ختم ہو جائے گی ڈیلائٹ کم پڑھی آئے گی ہمیں فلیٹ لائٹ میں کھلنا پڑے آئے گا بول وہاں پہ تھوڑا بھسے کا مسئلہ ہوگا مگر یار اٹھے گیا انہوں نے بیٹنگ کا ویسلہ تو نہیں کیا مگر یہ کہ ممبہ انڈیاز نے میکال میں شاید یہ سوچ کے کہہ لیا آریا پار یہ اس کا مطلب ہے ڈانڈ پڑھی ہے ٹھیکٹا کھیچھے اور کہیں نہ کہیں مسئلے ضرور کڑے ہوئے ڈنڈول کرنے بھی کہیں نہ کہیں ڈسکشن کیے پولارڈ نے بھی ڈنڈا ڈالا ہے اپنے والوں کو تو ڈالا ہی اس سے کہ بھئی کس بات کے مدلے لے رہا ہے تو کب جتا ہے گا تو روماریو پچیس پر پچیس پر اکتر کشن سٹب جا روماریو شیفرڈ نے تو جو کھیلا کھیلا میں یہ کہہ رہا ہوں جو اسٹیٹ سیٹ کیا وہ تو کشن آمکار رویس شرما اور پھر ٹیم ڈیویڈ آپ سمجھے نہیں ٹیم ڈیویڈ نے بھی آج جو بلسٹنگ 21 بولوں پہ کوئی 42 سالے سن مار دی تو یہ وہ رنز ہے جس کے بعد روماریو اسے نا تیز مار گیا کہ ٹیم ڈیویڈ کی اننگ جو ہے نا وہ تھوڑی اور کلل لگ رہی ہے روماریو شیفرڈ کو کسی نے شاید انگلیس میں ٹرانسلیٹ کر کے کلپ سنا دیا ہے کہ کیا میں تین سو کا اسٹرائک ریٹ کر لوں اس نے بلانے بے نکل تیری ایسی چھوڑا کرتے ہیں چار سو کا اسٹرائک ریٹ کر وہ تو بول نے کم پڑ گئی ہی خلال ہو گئی بیس آور ہو گئے ورنہ چھککہ مارتا ہے چار سو سے بار ہو جاتا ہے اس کا اسٹرائک ریٹ گیارہ پہ 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 تالیس ہو جاتے ہیں ایک چھککہ اور چاہیئے تھا مخال میں اور یہ اس ایک چھککے نے کل جوز بٹلر کے سٹرائک ریٹ میں بھی بڑا فرق دال ہے یہ ہے منہ وہ بھی بہت نیچے تھے سٹرائک ریٹ میں اگر وہ آخری بول پہ چھککہ نہ مارتے ہیں تو بارہ لیکھ کلکٹین ہے چھککہ ہی تو گیم آپ کو بنا دیتا ہے مگر مومن انگیز کی جو آج کار کر دی گی رہی وہ بولنگ میں تو میں بولوں گا سٹرگل کر رہا ہے مومن بیٹنگ میں تو نہیں کر رہا ہے بیٹنگ تو ان کی ہے ان کے پاس سارے لوگ ہیں مارنے والے وہ الگ بات ہے کہ ٹائم لی نہیں وہ پا رہا تھا مگر روش شرما نے سٹینڈ لیا نیچے ہشان کشن نے آج پروائیٹ کیا وہ سٹارٹ جو ایک چاہیئے ہوتا ہے پاورپلے کے اندر وہ دونوں ہی مارتے ہیں ٹھیک تھا اور بہترین مطلب ایک پارٹنرشپ بنا گی دی پھر اس کے پاس نیچے آنے والوں نے میں یہ نہیں کہوں گا پانڈیا نے تیتیس پانڈیا میں آج کل سلو ایننگ بہت دیکھ رہا ہے آج کل وہ لیٹ کھلنا چاہ رہا ہے بول کو اتنا لیٹ کرے گا تو ایک سو بیس بولیں کا گیم ہے روماریوں کی تو بیٹا تیل دو سال پہلے اب یہی تو بات ہے کہ دیکھو یار ہمارے ساتھ کوئی مخلص ہو تو وہ یہ بات آگے پھیلائے گے ہم تو دو سال پہلے بتا کے گئے تھے جتانہ اس نے اب شروع کیا کہ یہ بہتر بیٹسمن ہے بولر بر ٹھیک تھا کہ ایوریج اسے لاسٹ یئر جن لوگوں نے لیگوں میں بھی کھلایا وہ اسے بولنگ پوری کرواتے تھے بیٹنگ ہر جگہ اسے ساتھ آٹھ پہ کرائی بھائی یہ کسی بھی بیٹنگ لائن اپ میں جب آپ کے پاس پانچے اوبر رہ جائیں بھلے چار نمبروں پانچ نمبر آپ اسے بھیجیں یہ بڑا کنفرم سکس ہٹر ہے یہ بڑا طاقت کا خزانہ ہے یہ بڑا پکا ہٹ مارتا ہے اور بے گھنٹہ بجا دیتا ہے پورا ٹھیک میں ایک سوال اور بھی آ رہا ہے نا اور یار یش ٹھاکور کے لیے اگر تم لوگ کم بات کرنا چاہے ہو تو میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا کیونکہ دیکھو یار وہ لوکل ٹیلنٹ ہے ببلو سا ہے وہ گول مٹول چکور ہے وہ بیسکلی چکور ہے اس کا مو بھی چکور ہے اور ذرا موٹا سا ہے لیکن جس طرح سے اس نے آج ایفٹ بالز کی ہیں چلاک بولنگ کی ہے پیس نکالا ہے اب ہر کوئی ایک تو پچاس کا نہیں ہوتا یش ٹاکور ہائے ون تھٹی ایٹ ون تھٹی نائن ون فورٹیز میں بھی آپ کو جاتے ہوئے دکھا تو یش ٹاکور نے جس طرح اس میچ کو ایک طرف کیا دیکھیں ملر کے بغیر گجرات کی بیٹنگ بہت کمزور ہو جاتی ہے میڈل آرڈر میں اور شبنگل ہر میچ میں تو رنز نہیں کریں گے لیکن شبنگل کو یہ سوچنا ہے کہ اگر میں آؤٹ ہو جاؤں گا تو ٹیم میں ایمپیکٹ کیا پڑے گا پھر آپ لڑکے بھی ایسے کھلائی نا یار کین ویلیم صند دو میچ ہو گئے کوئی ان کے پاس سے نکل کے سامنے نہیں آ رہا اور یہاں بیٹھ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پسندیدہ ٹیم نیوزیلینڈ ہے دے یار میں دیکھیں لکناؤ اور جیٹی والا جو گیم ہے یہ کیونکہ ابھی دو مارد ہیں تیسرا سال ہے ان کا ٹانگیں پوری نہیں ہیں ان کی ابھی ان کی بڑی چیزیں پانچ سال کے بعد ان کی انڈرسیننگ پتہ چلے گی کیا بانڈنگ کیا بانڈنگ کیا بانڈنگ کیا بانڈنگ کیا بانڈنگ کیا بن جائے گی لکناؤ بانڈنگ کیا یہ بھی پتہ چلے گی مگر یہ کہ آگر دیکھا جائے تھا لکناؤ نے اپنی بیٹنگ میں تو آج جو ان سے ہونا چاہیے تھا وہ تو نہیں ملا میچل مارس کو بیٹھا دیا جنہوں نے گولنگ میں وہ لونڈا جس کو لوگ بھول رہے ہیں شاید اس نے آج پھر چھوٹے چھوٹے ہاتھ نہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ والا جس نے گیم چینج کیا جس نے جو کیا ہے وہ تو سب نے دیکھ لیا بنجا مارکے مگر وہ جو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں نے گیم دیا بشنوئے نے اصل تو گیم 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 کو چینج کرنے میں اس کا وہ اور جو ہے نا بڑا اہم ہے آپ سمجھے نہیں جہاں پھر ویلیم سن کا کیج بھی ہے مطلب یہ ناممکن کیج جو اس نے آج کھیل کیوں رہا ہے ویلیم سن وہ وہ تو کھیل رہا ہے آپ کو بتائی کہ کھلانا تو ہے گئی نہیں اب بزرگ کمیٹی میں آیا وہ ملر نہیں ہے اس لئے وہ کھیل رہا ہے کہ اب آپ کھیل ہو گئے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ ایک پانڈیا ٹھیک ہے آج کل سن میں آئیں بدونی نے بھی کی ہے بھائی تھوڑے سر انتیز ساتھ ساتھ کرونال پانڈیا نے بڑا اچھا کیا پھر بری ٹیم نہیں ہے لوگ پھر آپ کے یش اس ٹوائنس کا فارم میں آنا پھر راہول ڈی کوک کا اوپر ہونا بدونی کا نیچے ہونا پوراں کا نیچے ہونا فارمیڈیبل ٹیم ہے لگنوں سپر جائن یہ کہنا چاہتا ہے ینگ آئے میانک اینڈ یش تھاکور یو کچھ آج مقال میں کپتان لگنوں کی طرف جانب سے میانک کے پہلے اور کے بعد ٹھیک ہے بارہ تیرہ چودہ پندرہ بیس رن تو بندے ہی ہیں چھپی چھپیس رن اور دیکھ کر کھیلتا ہے ٹائم پر اپنی ٹائمنگ پر بلیپ کرتا ہے اس نے تیرہ رن کی محفل لوٹی یہاں پر جس کے حوصلے بلند ہیں جو بریو ہے اور جو بچانا جانتا ہے بلنے سے وال کو وہ بہتر آج کو جہاں بڑی اسی آئی جب دو سو چوتیس رن دکھے تو آردک پانڈیا نے آج سیدھا سیدھا جرال کھوڑزے کو پہلا آور دے دیا عمرہ کو دوسرا آور دے دیا آج کیوں نہیں وال کر آئی وہ فنگاریا ختم تمہاری تمہاری ٹانگوں میں جو سپرنگ تھا وہ بیٹنگ میں کیوں نہیں ہے بولنگ میں کیوں ہیں ہنسل ہنسل کے رہتے ہیں ٹھٹی ٹھری والز پہ ٹھٹی نائن رنگ کی جو ایننگ ہے نا وہ کوششنیبل ہے بھائی اس میچ کے کونٹیکس میں یہ ایک سو پچاس ساٹھ اسی نبوے والا میچ نہیں تھا یہ دو سو چوتیس کا میچ ہوا ہے اور اپوزیشن بہت بری طرح ہر رہی تھی اس نے بھی دو سو پار کیا بکوز آف ٹرسٹن سٹبز برلینز نہیں نہیں میں ایک سوال یہاں پر یہ بھی آ رہا ہے نا کہ یار کس طرح کی نالائک لوگ تھے ہاں جو آخری ایڈ والوں میں صرف ایک بول کھیلنے کو ملا ٹرسٹن سٹبز کو ابھی کیا ہو گیا بھائی میں یہ میں اس تو پھر میں لگتا تھا اسٹبز کو بچارہ بتا رہا تھا کہ غیرت ہوتی اسٹبز کو سو کروا دیتے یار ایک بات بتا دوں پلیننگ کے ایررز اتنے خطرناک ہو رہے ہیں جیسے آر سی بی کے دھیلی والوں نے کیا پلین کیا تھا ایک ہی وکٹ گریوی ہے ساڑھے چودہ رن ریٹ ریکوائٹ کرا دیا لیکن کھل کے نہیں مار رہے تھے یا بیش ایک پوریل کے چکر میں کیوں پڑی ہوئی ہے دھیلی کیا سیٹنگ ہے اس کی پورا لگے ہیں آپ کو اچھا لگے بھائی پھر نہ پرتبی شو آؤٹ ہو رہے ہیں وہ ایک سو پچاس کا شرائک ریٹ بھائیہ دو سو چونتیس کا بیچ چاوالیس گیندے پچا ایک سو پچاس کے شرائک ریٹ پہ کھیل کے نہیں جیت ہوگے تو بس چیک کیا پانڈیا نے نا یہ دیکھیں میں جو بتا رہا ہوں یہ ان کی آر کی وجہ ان کے آر کی اصل وجہ یہ دیکھیں ایک سو پیسٹھ کا شرائک ریٹ چالیس گیندے نے کھیلیں اکتیس پہ اکتالیس ابھی چیک پوریل کر رہے ہیں اب یہ ستر گیندوں میں جب ایک سو سات رن آئیں گے میچ کیسے جیت ہوگے ستر گیندوں پہ ایک سو سات رن آئیں لیگل تو باقی کتنی لیگل ڈیلیوریز بچیں پچاس تو وہ جتنی وائٹے ہو جائیں پچاس گیندوں پہ کیا دھڑ سو رن بناو گے ایک سو پچیس رن بناو گے پچاس گیندوں پہ مطلب تین رن پر بول تو یہ میچ انہوں نے گڑوایا ہے پہلی وکیٹ گرنے کے بعد اچھا تم لوگ کہہ رہو بھائی وارنر پر ہارڈ آئیے آ جاتا ہوں چکا چوکا باقی مری بھیلی رہی اور کیا آؤٹ ہو کے چلے گئے لیکن کم سے کم آٹ گیندوں کا مہمان تو ثابت ہوا پرتی بھی جو اگر چالیس کر کے بائیس گیندوں پہ اپنی وکیٹ دے جاتے تو دھیلی کے لیے اچھے اثار ہو جاتے اچھے اثار ہو جاتے سٹفز کو بیٹنگ ملتی پند کو لمبی باری ملتی اکشر پٹیل کو بیٹنگ لمبی ملتی انہوں نے اس وکیٹ پہ جو حرکت کی ہے نا پہلی وکیٹ کھونے کے بعد وہ سمجھ سے بالا تر ہے ایسا لگا یہ جان بوچ کے ممبئ انڈینز کی جھولی میں میچ کو ڈال رہے ہیں بھائی نہیں نہیں ڈال نہیں رہے وہ اکتیس گیندوں پہ اکتالیس رن منائے ہیں ابھی شیک پوریل نے وہ جو باہر بیٹھ کے صرف سونگ رہے ہوتے ہیں سٹیڈیم میں جو گراؤنڈ میں جو کچھ چل رہا ہے وہ ان کی مطلب ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر میں بھی تو وکٹے دی ہیں آپ نے آخری اور میں جہاں اسٹب اپنی سینٹری مار سکتا تھا وہاں آپ وکٹے دیکھے چلے گئے پن تو بھی جا وہ آیا کچھ گا رہا تو بھی جاؤ پتہ نے رہائے آیا وہ تو بھی جاؤ مطلب فائدہ کیا ہوا یہ وکٹے آپ پہلے لے دیتے مطلب شرمیندگی سے بچنا جا رہے تھے کہ لمبے رن سے نہ ہار جائیں یہ بھی تو پوسیبل ہے بھارا یہ ان کی مینجمنٹ کا فیصلہ تھا مگر ٹریسٹن اسٹب کی جانب سے کوشش موئی لگ رہا ہے بھائی اس نے بہت خطرنا گھٹنگ کی ہے پچیس پہ اکتر بھائی لمبی باری ہے اس کی اس لئے پچیس پہ اکتر بہت بڑے رن ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو پر بھیجے تو ہو سکتا ہے جو ہے ہاں جب اسٹب اور پن موجود ہے یہ دوسری مرتبہ ہے کہ وہ پھر کھیلا ہے آج تو مطلب جب وہ کنسسٹنٹ ہے تو ذرا اس کو اوپر چیک کرلو میں حیران اس بات پہ ہوا کہ یہ گیارہ بارہ آور ہو گیا یہ دھونوں ہی کھیل رہے ہیں ریکوائیڈ ریٹ ساڑھے چودہ پندرہ پہ میں نے دیکھ لیا اب بھائی جتنے بھی بڑے تیسمار خان رکھتے ہو ریکوائیڈ ریٹ جب بھی پندرہ پلس کا آپ کو آٹھ نو آور تک چاہیے ہوتا ہے تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ چیزنگ تیم ہار جائے گی پھر دوسری جانے پہ آگر آئے آپ لوگ کہہ رہے نا ہے پانڈیا کو مبارک بات دینی ہے ممبر انڈیس کا کپتان ہے مبارک بات اس کو بھی جائے گی کہیں نہ گئی مگر اگر روماریو شہفرٹ کو چھوڑ دیں آپ ڈیوٹ کو چھوڑ دیں ایشان کشن کو چھوڑ دیں روہیت کو چھوڑ دیں روماریو کے رن سے چھوڑی جیتے ہیں یہ تو بھومرہ کے چار آور میں بائیس رن ایک کشن پانڈیا کو یہ بھی تو ملاؤ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اٹھائیس چیز رن کے اندر پینٹ کر دے گا اپنے چار آور وہ اس سے اوپر نہیں جائے گا اور پڑتی بھی شاہ کو تو بہت دیر میں بول گیا اگر پہلے بول کر دے تھا بھومرہ تو شاید میچ کے نتائیس کی چھوڑ آپ لوگ کہیں گے کہ آج میں رشت پان جلدی آؤٹ ہوا نہیں بھائی جب یہ لوگ پہلے وکٹ پہ آتے ہیں چودہ بھگ گزارتے ہیں آرے سولہ کا ہو گیا تھا ان دونوں کی پاس سکسٹین ایٹ اوور میں اگر آپ کو چاہیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بہت ہی قسمت کا دھنی ہوگا جو ایسا میں جیتے گا بھائی یہ دو اوور میں بتیس چاہیے ہو تب تو ایک دم سے کوئی جیتا دیتا ہے تین میں پیتالیس چاہیے ہو لیکن جب اتنا لمبا سفر ہو کہ آپ کو سکسٹین ایٹ اوور آٹ اوور تک کھیلنا ہے ایک اچھا اوور ہوتا ہے آپ کا ریکوائیڈ ریٹ 19 پہ لگا بہتا ہے 20 پہ لگا بہتا ہے اس طرح ڈراسٹک چینج آتا ہے پچاس بولیں 125 رن دے ٹھیک ہے وہاں پر آیا اس نے 25 پہ تو مار دیئے اب کتنے رہ گئے بھائی رن باگی لوگوں نے کیا گیا دیکھ لو نا بکشت نے بھی 8 بولے کھلی پندرے بھی 3 کھلی بھار تک تو میچ ختم ہو گیا چار چار چھے بولیں اگر اسی طرح پیلتے رہو گے بھائی آتو پھر اوپر والوں کو کانڈیبل کرو گے نا آپ کے تم اتنی لگجری لے کی تم کھل لے تھی تو پھر آپ تو اوپر ہی جاؤ گے نا سہی تینہ میری پردیکشن نوکی ہے کی میں کہہ رہا ہوں ورلڈ کپ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس کو رو رہے تھے دنیا کے ایکسپرٹ فالس ایفری کا اب ناکیا ایک کنڈیشن کا بولر ہے خاص جب اس کو بیک آف دا لینڈ ڈیلیوری سپورٹ کر رہی ہو آنڈر نوٹ کے نہ تو یہ بال سوئنگ کرتا ہے دیکھیں یہ زور مارتا ہے پچھ پہ اور ایسے بولر اب ورلڈ کرکٹ میں بلے بازوں کو دلیر بلے بازوں کو چاہیے ہوتے ہیں جن کے پاس سے پیس یہ وہاں کا ٹی پی آئی ہے آپ ڈائریکشن دکھائے تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جب یہ آگے گیند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نیچرال ہے نہیں وہ بڑا اچھا اسٹوٹ کرتی ہے انڈین پچس پہ یہ تم لینڈ سے بھی اس کو پکڑ کے کنیک کرو اور چھکے کرو ٹائٹ والے لیکن روماریو شہفرٹ سے اگر آج کوئی کریڈٹ لے گا تو اس پر میں دوں گا یونیورسل لانت اس لیے کہ بھائی جان دس گیندوں پہ انتالیس رن ایسی ٹیم میں یہاں پر اس کو کھلا بھی ڈھیک سے نہیں رہے اس دن بھی اس کو پانڈیا نے اپنے بعد میں نے کیا غلط کہا تھا سنرائزرز والا میچ یہ جیت جاتے تاریخ پہ تاریخ رقم ہو جاتی اگر پانڈیا خود کو روک کے شہفرٹ کو بھیج دیتا رہے کیا گیا تھا جس طرح یہ ویسٹ اینڈین کھیلتے نظر آرہے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ ورلڈ کپ جتا دیں گے اپنی ٹیم کو بڑے فارم میں اور کیا رائٹ آف نہیں کرنا ان کو اب لیڈر اچھا ہے رابمن پال نہیں نہیں کیلکولیشن جو ہے نا ان کی کھیلنے والی وہ دلیر ہے وہ جیسا بھی ہے وہ دلیر ہے کوئی کسی کو جواب نہیں دے گا یہ والا سین لگ رہا ہے مطلب کوئی آئے گا پرفارم کرے گا یہ آج بھی اگر ممبئی میں جہان ڈالی ہے وہ تو بھیج دیتا ہے چھ سات نمبر پہ بھی شہفرٹ کو کبھی اب اپر بھی بیج دے گا وہ ون ڈام بھوڑ دے ان کا ہو سکتا ہے کسی بڑی ٹیم سے محچ ہو جائے تو یہ پرموشن بھی دیں اس کو بھائی یہ تو آدھے گھنٹے میں گیم ختم کرنے والا لانڈا ہے روماریو شہفرٹ سارے جرمن شہفرٹ خوچ کر دی ہے اس کے آج جو ساس کے مریض ہیں وہ بیٹنگ دیکھ بھی نہیں سکتے اس کی کیونکہ ساس چلے آئے گی ان کی حساب سے آج دیلی نے وہ غلطی کی مجھے یہ نہیں معلوم انفٹ ہے یا کیا ہے ابے جب پالی رہتے ہم نے گالیاں دی دیلی والوں نے مٹوا دیا وہ تو دیکھتے ابے آج کھلانا تو اسے آخری بار کہ چل ممبئی کی پچھ اس کو شاید سوٹ کرتی آج مچل مارچ کو کھلانا تھا آپ لوگوں نے آج وہ بھار تھا چھپالیا اس نے سوریہ واپس آئے کمبیک پہ لیکن سوریہ کے آنے سے کیا ہوا کہ روحید چل گئے روحید چل گئے اور ایسا چلے روحید اصل میں دیکھیں ہار اگر اس میچ کو پڑھیں تو روماریوں کی ہیروی چلو دس پہ انتالیس نہیں ہوتے انتیس ہوتے یا پچیس ہوتے تب بھی ممبئی کے دو سو بیس ہو گئے تو اصل میں بنیاد ڈالی عشانو روحید نے تو بھائی میں مارک باؤچر صاحب سے گزارش کروں گا کہ بغیر روحید چرما مطلب باتیں نہیں کرو یار تم لوگ مطلب روحید چرما نے گیم کو آج یوں گھمایا ہی چانو روحید نے کھڑے ہو کے چھے سات اوبر میں چھے سات اوبر میں یہ پتہ چل گیا تھا سب کو کہ ممبئی دو سو کے پاس ہی رن بنائے گا اس سے کم نہیں بنائے گا نہیں رنس تو انہوں نے ٹھلٹا کر رہا ہے پھر انہوں نے دوبارہ بریک لگا دیا یہ جب سوریا آؤٹ ہوئے تلگ گئے پھر وہ آگئی سستی کی دوگان ان کا کپتان سوریا نے بڑا ان کا کپتان سستی کی دوگان ہے وہ آج کل ارتک پانڈیا کیسی بیٹنگ کر رہا ہے سوریا آج سفر پہ گئے کوئی بات نہیں سفر پہ بھی آؤٹ ہو گئے ابھی تو آیا ہے بچارہ پھر آئے گا دوئے گا سیکٹ ہو گا تو رن بھی کرے گا منہ سفر پہ بھی آؤٹ ہو جائے گا اس میں کیا ہو گیا مگر یہ کہ سوریا جو بھوا پہلی بھی تھی کہ سوریا آئے گا اور سب کچھ بدلتے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے سفر پہ آؤٹ ہونے سے ممبئی کو جیت مل گئی آج یوں بھی آپ اُلٹا لے سکتے ہیں اس بات کو کہ سوریا کا آنے سے فائدہ کیا ہو آپ ہے فائدہ ہی ہو کہ ممبئی جیت گئی آنے نمبانی خوش ہو گیا آج اس کی خوشی کا آلم دیکھ کر جو ہے سنا ماراج ہردک پانڈیا میں ہی کہہ رہا ہوں سنا آج ہردک پانڈیا نے چھے سو کے شٹائک ریٹ سے بیٹنگ کی نہیں نہیں اس نے کھیلا اس لیے کہ میں کھڑا رہوں گا تو ٹیم کھڑی رہ گی میں کھڑا رہوں گا تو سستی رہ گی میری ٹیم کھڑی رہ گی اور میں روماریوں کو دس گھنے اپنی اور دے دیتا ہو ہٹی تھیری بال کے لیے تو روماریوں تو نہ جانے آگلی آج ہردک پانڈیا کا بال نہ کرانے کا مطلب مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ فلی فٹ نہیں ہے پھر اس میں تو کہا ہے اس کے کہوں چچی نہیں ڈھریا آگیا میں آج نہ کر رہا ہوں بہترہ نہیں ڈھر نہیں گیا آج یہ جانبوچ کیس نے بال نہیں کرایا اس نے آج وہی بھالا گیم کیا جو کورونال پانڈیا نے کیا آج میانگ پڑی آئے گا پرتھوی شوق کے مدہوں سے میں پھر مخاطب ہوتا ہوں دیکھو یار جو مجھے میں نے کہا ہے اکل پہ شک کر لینا نیت پہ نہیں میں نے پچھلے سال بھی کچھ دوست کہہ رہے تھے تو میں نے بڑا غصے میں کہا تھا کہ یار یہ گل کے ٹائم سے رنگس میں اس کا کپٹان تھانڈر میں اسے ہر سال مونیٹر کر رہا ہوں اس کی کچھ حرکتیں آپ کو پتا ہوں آف ایئر کہ وہ آف دا ریکارڈ جو کرکٹ کے علاوہ ہیں ان سے ہمیں بھی کچھ نہیں لے لیکن یار ایک بات میں بتاؤ کہ بندہ جوان ہے یار یہ تیرا ویڈ یہاں سے پھول رہا ہے پھر بات ہے آج کے میچ کی کاؤس کیا تھی چیزنگ کی اگر آپ چالیس پچاس گیندے کھلو چیزنگ کاؤس میں تو آپ کا سٹرائک ریٹ ون نائنٹی سے کم نہیں ہونا چاہی یار تُو ایک سو ساٹھ پیس سٹرائک ریٹ پہ تی لمبی باری لے کے آؤٹ ہوگے پھر آگلی دس گیندوں پہ پیڈ آف کرتا یعنی پچاس پچپن پہ سو کرتا بھائی تُو انڈیا میں سب سے پران چیز بھی ہوتی تھی پل اچھے مار تو تم نے اتنا ٹائم پھر میں دیکھو پوریل کو کم کہوں گا ابھی شک پوریل نیچے سے آکے بھی ایک میچ پارٹنرشی چلاتے اگلوں کو موقع دیتے بھائی پونٹنگ کے پاس کیا پلان اتنا بڑا کرکیٹر اپنے پر سوال یا نشان لگ رہا رہا سوال یا پلان ٹائم کی اوپر نہیں آیا اور بار ور تک بومرہ نے دوسرا ور کرایا وطا ایک ایک اوور چار رن بومرہ نے ان کی پارٹنرشپ میں بومرہ بولنگ ہی نہیں کیونکہ پانڈیا بچہ نہیں میں تو چلو ہر بات میں روحیت تو اسے کچھ بول بھی شرما کپتانی کرتے بھی نظر آرہے پانڈیا بھی چلے میں روحیت کا کیا پانڈیا کو بھی اتنی کرکٹ پتا ہے اسے سمجھ آگیا تھا رن ریڈ بڑھ روحیت روحیت کی بہت آپ بہت شرما اور کئی نا کئی سی آرڈرز ہیں تیار میچ کی سی سی ٹاٹا انہوں نے اندر ریسنگ آرہے نا اسے آرہے وہ بتا رہے ویڈیو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اندر ہے محمد انڈین فینس کے اندر کہ ہمارے سارے 360 پلیئر ایسی اس کے بہوجود چار میں سلگے وے اگلے سال مہنگے آکشن میں جا رہا ہے اتنا بڑا آئی پیل ہونے بھٹک جاتا ہے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر یجدول صاحب وہاں ہے تو لانت ہے سٹیم منیجمنٹ پہ یار ایک بات بتاؤ یہ جتنا بھی اچھا بھی شیخ پورا ہے یہ یجدول سے اچھا بیٹسمن تھوڑی ہو سکتا بھاری اگر اتنا ہی پورا پلیئر ہے یار دول کو نہیں کھلا رہے ہو تم لوگ پھر سے اس کے بچے کے ساتھ یہ پلیئر یہ ایک دو فرانچائز نوجوان پلیئر بننے کیوں نہیں دی رہی یہ دیلی کیپٹل یہ آر سی بی ان کی اکاؤنٹی بیٹی کون کرے گا دوسرا یہ کہ جس انداز سے پورا بیٹنگ کر رہے ورل آنکھوں کا تارہ نہیں پونٹنگ گنگولی کو بھی نہیں پسند کیونکہ ورات کا بچہ ہے وہ کھٹک رہا ہوگا کسی آنکھ گنگولی کو میں تو ورات سر کو پوچھتا ہوں گنگولی کو اندر سے لگ گئی ہوگی اس کو بیٹھا کے رکھو تاکہ اس کا مومنٹم گرتا رہے لگے میں ایک بات کہ رہا ہوں آپ لوگ آواز اٹھائیں شاو کی جگہ پوریل تو چھوڑ دو شاو کی جگہ بھی کھیل سکتے کیا ہوگی آگر شاو تو آگے نہیں آرہا پیچھے جا رہا شاو کو پلئیئر بنانے پر کون تلاو ہے جو یجد کو پلئیئر بس میری اپنی رائے کسی کو برا لگ کچھ نیار نہیں شاو میں کچھ نیار جاتا ہے اس کے پار رینج بھی پہلے جو تھی اب وہ اچھے بھومرہ کل سو بھی کر دے وہ اوور آل پیکج جس پیکج جس پیچھے چلا گیا بہت سے اچھے بہت کچھ بڑا کرنا تو بھومرہ کو چارج کرتے نا تمہیں اتنی ریڈنگ ہی بھومرہ کون سو الانگر آئے بھومرہ تمہیں اتنی ریڈنگ بھومرہ بھارت کا فرنٹ لائن بھولا رہے لیکن ایک بات یاد کرو پچھلی سے پچھلی آئی پیل پہ آجاؤ یہ عبدالل سمتھ جو بھی ہے یہ 20 رنگا کھلا رہی ہے بھلے 25 رنگا اس نے بھومرہ کو UAE میں بیک ٹو بیک دو تین چکے مار دیئے تھے آگے کرا ہی آگے سے مار دیا شورٹ بول کی تینی تیت بھومرہ نے اس نے پول کرا دیا دور UAE میں چکا مارنا آسان نہیں ہے پیچھے کی بھول پہ سمجھ گئے ہوگے تم لوگ کیا کہہ رہا ہوں یاد آیا ہو عبدالل سمتھ کی شٹرائک بھومرہ پہ دو تین چکے جو مارے تھے یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک میس لوگوں میں یہ پانچ پانچ سال سے جھوک کی طرح چکے ہوئے اور دیلی کیپٹلز ان کے ساتھ ہاری رہے نا شور وارنر کے ساتھ اور تو وائی نوٹ کہ وہ اپنی فارمیشن چینج کر کے نوجوان یزدول کو تین میچ نہیں دے رہا اور یہ یہ چیزیبل رنگ سے ہی کیا ہمیں ممبئی کے اندر 234 ہے ایسے نہیں تھی کہ چیزیبل رنگ سے یہاں یہ ضرور ہے پاندرہ ڈھارہ بولے ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں ڈیلی کی انکس میں جہاں پر انہوں نے بڑی ریلیکس ہوگے گیم کو ایزی لیا ہے انہوں نے جو پارٹنرشپ سی وہ جو ٹیم کیلئے جو ٹیم کیلئے جو ٹیم کیلئے جو ٹیم کیلئے ڈیلی کی طرف سے مگر یہ کہ ڈیلی نے کہیں نہ کہیں ڈیلی نے کئی نہ کئی منزور روم آ رہے ہیں اس میں اپنے نمبر کے اوپر اس کو لے کر منا یہ جو رنس مجھے ندر آ رہے تھے وہ یہ کہ آٹھ دس رنس کی ہار ہو سکتی دی اتنے رنسیں نہیں ہارنا چاہیے تھا اکشہ راج بھی جلے پاند سے بھی آج نخال میں آج وہ ڈیلی کو سرف کر سکتا ہے کیونکہ فٹ بھی بڑا لگتا ہے وہ ایسا نہیں ہے اس کی باڈی لینگویج بڑی اچھی ہے اور فٹ ہوتے ہیں ویسٹ انڈیان ایسا نہیں ہے کہ وہ فٹ نہیں ہوتے تو بات یہ ہے کہ اگر آج کے دن کی سب سے بڑی بات لے گئے تو بات روماریو شایفٹ کیونکہ اس کی میچ ویننگ نوک اس کی ٹیم کے کام آئے اور رویت چرمہ کے لیے تو وہی والی بات ہے کہ بچوں والی بات تھی لیکن رویت چرمہ جب واپس کہہ لے تو میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں گا کب تک شور کریں گے اگر رویت چرمہ اور عیشان کی پارٹنرشپ نہیں ہوتی تو تمہیں پہلے یقین ہی نیتا کرنچ کرے گا ایک بات اور بات آج تلکورما کا فیلیر تھا جو تمہاری اینکر کر کے بڑھاتا ہے میں بتا دوں تمہیں یہ چھ اوور میں ستر بچھتر رن جو بنایا ہے نا بارہ تیرہ رن فی اوور سے اس اس نے پہلی ہمیں بتا دیا تھا کہ ڈیلی آر گئی جی ایک ہوتا ہے نا کہ ہم اب بات کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھ آرکہ آگیا تھا ڈیلی آب آر گئی یہ کر جائیں گے دو سو پلس اب لوگ ڈیلی کی ٹیم کو بھی ہم دیکھ رہنا ہے جھٹکا پند زیادہ ہے اس میں اب لوگ اس بات بھی کہہ رہے ہیں کہ مہین کو کیوں ہٹا دیا بھائی بولنگ سے اس کو تھوڑا مسئلہ بھی ہوا ہے ارے وہ نہیں بھی ہوا بات کیا رہل ہے سمارٹ کیا رہوز نے سمارٹ کپٹین سی ہو گئی نا آپ سمجھے نہیں یہ اس کو کہتے ہیں سمارٹ کپٹین سی ٹھیک ہے اس کو لگا کہ بال گریپ ہو رہا ہے فس رہا ہے جس تو اے بھی اچھی کر رہا ہے کروڑ نار فانڈہ بھی اچھی کر رہا ہے آپ دیکھ لئے شب ارادی جو سوپ ماندن کے چکر میں کتنے لوگ گئیں تو یہ یہ جو گیم ریڈنگ ہے نا رہل کی اس کو آپ بولیں گے وہ دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے بہت سست ہے کسی سے بات کم کرتا ہے خاموش رہتا ہے آنکھیں نکال کے آنکھیں نکال کے دیکھتا ہے مگر زالہ ریڈر بہت اچھا ہے آنکھیں نکال کے گوٹی ہاں کھلتا ہے کم ترین کم ترین ٹوٹل کو ڈیفینڈ کرنے کا آٹ اگر آپ نے دیکھنا ہو اس نے سپنر سے لے لیا اپنے یہ بشنوائے جو مرابا چلتا تھا بلکل خبروں میں نہیں تھا وہ اگزم فرنڈائن ہو کر آیا پھر کرونال پانڈیا کی یہ تیسرا ایسا مہچ ہے لکھنوں کے فیور میں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گجرات سے بڑا یہ تفقیل نہیں تھی کہ اس ٹوٹل کے لیے جہاں پر مطلب یار انہوں نے اچھے کانچی ایک پارٹیشپ لگا تھا شکمن گل دیکھ لیں زرا یار بہت ہی کمزور کرکٹ کھیلیں میچ اگر چھے اگر میں پچاس منہ کے شفر منہ کے اور آپ اگر میں چھار جاتے بہت ہی نا اوورال ایس کیپٹن بہت ہی بہت کمزور دن لگا شکمن ملکہ 89 بالز راہوڑ کو ایس کیپٹن بلکل بھی نہیں ریٹ کر سکے وہ اگر دیکھیں 89 بالز ایک سو پانچ رن دس وقتے باقی ہیں باقی کیم لگ گیا لگ گیا لگ گیا تو لگنا ہی تھا رنہ بولے لگ گیا بھائی بات یہ ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے جی بھی کا یہ چھتیابہ سمجھنے ہوا کیا ہوا کیا آپ نے یہ نوٹ نہیں کیا کہ جیسے ہی بیٹنگ ہوئی تو ویلیم سن ہو یا پھر وہ ہو یہ اپنی ٹیم پہ بھروسہ راہوڑ نے ایک دن پکڑا ہی پوراں کو کپتانی سب سمجھیں ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پوراں اب چاہت پوری کپتانی کرے گا اگلے دن واپس لے لی اگلے دن شاید راہوڑ کے پاس کوئی بابا آہ تو بابا ٹائٹ ہے ان کے پاس یہی کہہ رہا ہوں ان کے پاس بابا ٹائٹ ہے ان کے کوئی بابا ہے بھائی مجھے لگ رہے ہیں کوئی جوتیش ویدیا کا سپورٹ لے رہے ہیں اچھا یہ یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے اگر لے رہے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ راہول نے آج جس طرح ان کی ٹیم مومنٹم بنا کے چلی ہے دیکھیں وکتیں جتنی بھی کمزور ہوں فس کے بال آتا ایک سو پیسٹ رن لگا کر کبھی بھی چیز وہ پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کمفرٹیبل نہیں ہوتی لیکن وہی بدونی کے چاہے 1820 رن کو دیکھ لیں آپ چھوٹے سے چاہے پوراں کے دوبارہ سے آج پوراں اتنا تیز نہیں کھلا کیونکہ پچھ ویسی نہیں تھی لیکن وہی 22-23 پہ 31 32 33 رن آگئے مارکس اسٹوائنس نے اننگ کو بیچ میں چلا کے سمالا دیا مارکس اسٹوائنس جس نے اشورنس دی لکناؤں سپر جائنٹس کو کہ آج ہم 160 کے آسپاس جا سکتے ہیں تو یہ بھی انہیں دیکھیں سچا بڑی چیز ہے کہ وہ اپنے ہوم ٹاؤن کو اپنی پیچھ ریٹ کر گیا کہ یہ وکیٹ 190 دوسو والی نہیں ہے یہاں 160 کرو میں چندر کرو لڑائی ہوگی 150-160 گئی ہے اس سے اوپر کا ہوتا نہیں لکناؤں زیادہ تر ہے 170 بھی ہو جاتے لگے اٹکتے ہیں یا میں چیز اتنی میں رنج پر اور پھر یہ کہ گرام موسم شروع ہو چکا ہے تھی آج توڑی چی گیند فسرہ تھا لیکن پھر یش تھاکور اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ کریڈٹ آج کے پورے دن کا جس کو بن رہا ہے کیونکہ ایک بڑا میچ تھا میں آئی پی ایل انتظامیاں کبھی نہیں سمجھ پایا آپ نے ڈبل ایڈر والے دن ممبئی کا دن کا میچ کرا دیا ہم کہہ رہے تھے نا دن ہی بزلے گا ان کی تاریخ رات پہ رات پہ لانت ہے دیکھو دیلی کیپٹیل رات کو بیٹنگ دے دیتی نا تو سمجھ آ جاتا ہم مجھے کہ یہ کیوں چیز کرنا چاہ رہے لیکن دے گیم میں آپ کبھی بھی جو ہے انڈین ٹریکس پہ 99% آپ پہلے بیٹنگ کرتے ہو کیونکہ آپ دو سو لگا دیتے نا اگر تو پھر وہ آسانی سے چیز نہیں ہوتے چیز کرنا ایک ڈپرینٹ بات ہو جاتی ہے لیکن یار ان کے بولر بھی میں نے دیکھا کہ دل کھول کے رن دیتے ہیں دو سو بہتر بنوایا آج دو سو چوتیس بنوایا تو ریکی پونٹنگ جرح دیکھ لیں پھر خلیل اسٹار کو ناکیوں ناکی ہے کا بڑا رول ہے پھر اکچر بھی ہیں اسی بولنگ لائن اپ میں اس میں لالی تیادف کو آج انہوں نے ڈالا جو لاسٹ یار یہ آل راؤنڈر استعمال کر رہے تھے اس سالے پہلے اس کی طرف گئے نہیں ابھی ہم نے دیکھا تو نہیں کیا وہ کیا کرے گا آج وہ اتنا مطلب ہسی بھی وکٹ پہ سارے رن مو تھوڑی مارا تو تھا اس نے چکک کیا اس نے تو پیتیس رکھ پیتیس تو کر کے گیا ورنہ تو انہیں ساٹھ رنج میںچ لگتا ہے اس کا تو ہمیشہ یہ ہے کہ وہ فنیسر کی رول لے گا تو ٹیوارٹیا گل تیار کرے نا اگر آج آپ کہہ رہو تو میں یہی تو کہتا ہوں کہ وہ سی ویسی لیے رہ گیا ناکامیاں چھپا لے اب کسی دن اس کو چار پہ بیچ کے تو دیکھو اچھے میچ میں گجرات میں کھیلے ہوئے بیٹنگ وکٹ کو اس کو ایک رنمبر رن تو دو ایک سوال وہیں سے اٹھ رہا ہے میں نے ابھی کیا پتا 89 بال one of 5 رنس ٹھیک ہے وہ جو یش ٹھاکور نے بولڈ کیا اس کو شبمن گل کو وہ بال بیٹس میں ہے دو سو رن مارے میں اس نے ونڈے کرکٹ میں نیوزیلینڈ پہ وہ بال یہ ڈیسیف کیسے ہو گیا یہ اب یہ ٹھاکور نے پڑھ کے پھو بھیکی تھی سالہ ٹھاکور جس کے ساتھ لگ جائے گا وہ ٹھاکور ٹھاکور کلائے گا ٹھاکور بنے آج یہ اچھا یار یہ ہم میان کے چکر میں زیادہ بات نوی سے آج کے میچ کی بات نہیں ہے لاشٹ یئر بھی یہ اچھاکور صاحب جو ہیں لاشٹ یئر بھی ان کے بڑے اچھے معاملات تھے اگر آپ کو یاد ہو دو تین میچز میں اس نے بڑی متاثر کن بولنگ کیتی اور یہ فس چوائیس ہے یہ لکنو کی آج ٹیئر سے فس چوائیس بولر چل رہا ہے یہ کھیلی رہا ہے اور بات یہ ہے کہ بھائی یہی وہ نامیں دیکھیں دوسری ٹیموں کے پاس کسی کے پاس سٹارک ہے کسی کے پاس کم انز ہے تو کسی کے پاس بولٹ ہے پر لیڈر یہاں پر جو لیڈر آپ کو لگ رہا ہے نا وہ مینلی لگ رہے ہیں انڈیان بولرز تو ڈیفنیٹلی لکنو ایک ٹیم ایسی ہے کہ جس پر آپ کو نگائیں اپنی مرکوض ضرور کرنی ہے میں آپ کو بتا دوں اس سیزن میں کیونکہ یہ ٹیم ابھی آج کا میچ جیت کے یہ ڈیفنیٹلی چنائیس اوک پر آگئی ہوگی ٹیبل پہ یہ تھری پہ آگئی ہوگی کلکتہ اور راجستان کے بعد تو بڑا اچھیومنٹ ہے کیونکہ تین میں ان کو پہلے دو میچ لگ گئے تھے میرا خیال سے یا ایک لگا تھا پھر یہ دو میچ اب لگتار جیتے ہیں تو لازمی سی باتیں ایک رن مل گیا اور آج سب سے کمال جو ہوا ہے جیت کے ساتھ مارکس اسٹوائنس جو لاسٹ ہیئر سے اس کی فارم اچھی نہیں ہو آسٹریلیا کے لیے بھی وہ ڈراؤپ ہونے لگا تھا اس کی فارم اس کی کسی حد تک آج فارم لگی ہے اس نے ایک ففٹین جو ہے کی اچھی کیلکولیٹڈ اننگ تھی پچھ کو دیکھتے ہوئے مارکس اسٹوائنس ان کا سب سے بڑا میڈل آرڈر میں پیلیئر ہے ڈازنٹ میٹر پورا جتنا بھی مارے کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ مارکس اسٹوائنس کے رنس جو ہیں وہ یقینا جیت میں گئے ہاں تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ بولے زیادہ نہیں مشکل رن ٹھیک ہے مشکل رن تھے اور اس کو اندازہ تھا کہ یار میں بھی اگر کوشش کروں گا تو یہ نہ ہو کہ میرے بعد آنے والا بھی کچھ نہ کر پا وہ یہ ہوا کہ مارکس اسٹوائنس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو حال میں کسی کے بلے میں اتنا دمی نہیں تھا کہ وہ بڑے سکور کی طرف جائے مگر یہ کم ترین سکور کو دیفنڈ کرنا یہ ایک زبردست ٹھیک ہے یہاں پر گدرات کیوں کہ یار گدرات جیتی بھی آ رہی تھی یہ بھی تو دیکھیں گدرات میں بھی تو کوئی نشانات کم ہے مگر یہ کہ گدرات تو میں سا رہ گئی پھر ایک پہلے آ رہ گئی تھی یہ جو جس جس طرح کے رنس تھے گدرات کی پیٹنگ لائن اپ دیکھ کے آپ توقع نہیں کر سکتے کتنی بڑی پارٹسٹی کے بعد گدرات کے لیے مسائل ہوں گے کون سا ببال آ گیا ہے کون سا پینک بٹن ڈب گیا آپ کے ڈرسکی نوم کے اندر کہ ایک دم سے آپ جو ہے نا وہ ایک سو چونسٹ کے لیے بندہ آپ کی ٹانگیں کام گئیں یہاں پر تو گدرات نے بھی اپنا اس کے اندر وکاوٹ کرنا ہے مگر آج کا جو سب سے بڑا کلدیب یادب نے بھی مارا ہوئے ٹھیک کہہ رو تم لوگ میں پرسو کے میچ میں بھی کہہ رہا تھا کلدیب یادب نے بھی مارا ہوئے ان کو کیونکہ کلدیب کا نہ ہونا بھی دیلی کے لیے بڑا خطرناک ہنی کا رکھ ثابت ہو رہا ہے ایک جینیان میچ وینر ہے اسے دو تین چھکے لگا بھی دو اگر تم لگا سکتے ہو پر وہ دو تین وکٹے لے جاتا ہے بھائی وہ بڑی وکٹے لے جاتا ہے دیفنیٹلی لمبی باری نہیں جانے دیتا وہ اس کی ایسے کیا خاصیت ہے کہ جو ہٹرز ہیں جو کلدیب کو ایک دو ماریں گے بھی تو کلدیب ان کی وکٹ خرید لیتا ہے جو اس کا خاصہ ہے کسی دن برا دن بھی آ سکتا ہے کہ بھائی نہیں خرید پائے پیتالیس دے 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 پچاس دے دے چار میں لیکن بات یہ ہے کہ ان ٹیموں کے لیے مسائل بڑھ گئے ہیں آر سی بھی گجرات ٹائٹنز خصوصا ان دو ٹیموں کے لیے مسائل بڑھ گئے کیوں بڑھ گئے سب ان کی ہارنے سے نہیں لکنو بھی جیت گیا تو وہ بھی جیت گئے کیا نام ہے سن رائزرز بھی ایک میچ جیت گئے بچھلا تو کہنے کی بات ہے کہ اب تک جتنی بھی کرکٹ ہوئی ہے تو یہ لگ رہا ہے پنجاب بھی دو میچ جیت گیا بلکل اچھا یاد دلا ہے ہمنا پنجاب تو کہنے کی بات یہ کہ اب یہ جو چھ ساٹھ ٹیم ہے مومبائی ہم بھلے پانڈیا کو آپ لوگ نراز ہیں ہمیں پتا ہے پانڈیا اپنے رول کم کر رہا ہے یا آپ باؤچر کو بھی کچھ کریں لیکن ایک سچی بات میں بتاؤں مومبائی کی ٹیم میں دم ہے مومبائی کی اوورال ٹیم میں دم ہے they have people like جرائل کوٹسے with ever reliable بھومرا ان کے پاس اس فن بھی ہے ان کے پاس ٹرم ڈیویڈ بھی ہے ان کے پاس رویت شرما بھی ہے ان کے پاس اب رو ماریو شیپرڈ بھی ہے ان کے پاس سوریا کمار بھی ہے اور پانڈیا بھی ہے ایسو کشو is back تو دیفینیٹلی مومبائی ایک ایسے ٹیم ہے کہ اگر یہ میں ایک ریکوائیٹ شاہیت ہے دیلی کیپٹلز والوں نے مجھے لگتا ہے آج دے دیا تو اب اب ان کا اگلا میچ بڑا اہم ہے اگر ممبئی اپنا اگلا میچ جیتی تو بغیر آنکھیں بند کر کے سمجھ جائیے گا یہ پلی آف کی کنٹینشن کی لڑائی میں اب آگئے اور اگر یہ اگلا میچ درہار گئی تو سمجھے گا کہ ان کے چانسز بھی کم ہیں بہرحال میں ہاروں کو نہیں دیکھ رہا میں تین دن دو میچ پہلے سے کہہ رہا ہوں آر سی بھی نہ تو ڈیزرف کر رہی ہے کولی سے ہمیں جتنا بھی پیار ہو لیگ کی نہیں بجھائیں لیگ کی بجھائیں بجھے نہ دعا کریں وہ ٹی میں آئے جو پلی آف میں جا کے واقعی آپ کو کاٹے کی جنگ دیکھیں ایک ہوتا ہے کمپیٹیشن کے اپوزیشن دیکھیں یہ جتنے بھی رن کر رہی ہے نا کے کے آر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی ابھی بھسیں گے کیونکہ ان کے پاپ بولنگ اتنی تگڑی نہیں ہے بس سمارٹلی آپریٹ ہو گئی ہے دو میچوں میں کیونکہ رن بہت لگ گیا اور ایک دن ہرشید رانہ کا اور باقی ان کے پاپ بولنگ کوئی بہت خطرناک نہیں ہے مچل اسٹارک ہے پر رنس دے رہا ہے مطلب ہرشید رانہ بہت اچھا بچہ اس نے رن بھائی میچ جتایا چلاک ہے بٹ گیون ڈے پہ آپ دیکھیں گے کہ پٹا ہی لگے گی ان کی وہ ویباو اس کی سوئنگ زیادہ ہے ہرشید کے پاہ اتنی سوئنگ نہیں ہے لیکن بیباو کیا پٹا نہیں لاشتی ہے دیکھیں کچھ لوگوں نے بھیجا شریعہ صحیح اور رویش شرمہ کا کپل شو کا وہ کلپ جو بڑا وائرل چل رہا ہے اس پر کسی اور وقت میں کریں گے کیونکہ ایک لمبی چیز ہے یار وہ اس کو بہت اتنے آسانی سنی گیا باقی اس نے کہا میرے مرگے سست مرگے ہیں میرے کون مرگے تم کیا سمجھ رہے ہو؟ سست مرگے ہیں میرے میرے بولا پڑتا ہے اس میں آئی ایر ہو گیا ہے آئی ایر آئی ایر ساتھ گیا ہو ہے نا ہوں میں آئی ایر تو پرچیا کو بتائیں یہ بھی کچھ نہیں کر رہا یہ کیا جیت رہی ہے اسی طرح پانڈیا کچھ نہیں کر رہا پھر پانڈیا نے فانچ سارے پانچ اوور پانڈیا نے زائی کر دیا تینتیس بولے انتالیس رن چلو ایسے بتا دیتے ہیں میں ایک سراس خود نکال لے نا کہ تیتیس گندو انتالیس رن ساڑھے پانچ اوبر تو ساڑھے چودہ اوبر کے رنے ہی ہے مطلب ایک سو نبو ساڑھے چودہ میں کی ہیں نو نے ساڑھے چودہ میں ایک سو نبو پلس ہوئے میں نے ٹینٹیٹیو بول دیا جلدی میں ایک سو نبو اب وہ اوپر نیچے کر لو چار ادھر ہوں گے یا چار ادھر ہوں گے اگر ٹیم ڈیویڈ اور روماریو شیفرڈ کے بولیں دیکھ لیں اکتیس بولیں دونوں نے ملکے کھیلی ہیں ایٹی ون رنز ہیں نہیں یہ احتجاج کر سکتے ہیں مومبائی ویلکرین روڈ پر یہ احتجاج کر سکتے ہیں دونوں کے ہماری مانگے پوری کرو اس لیے پانڈیاں سے پہلے بھیجو کہ اکتیس بولوں پر اکیاسی رنز ان دونوں نے مارے روماریو نے اور ٹیم ڈیویڈ نے جبکہ ایک اکیلے نے اس نے اسے بولوں پر یہ کی ٹیم ڈیوڈ کے دیکھ پانچ بولیں اور وہ کھیل جاتا ہے یہ میری اسیسمنٹ ہے میری اسیسمنٹ ہے شاید وہ 98 -96 پر ہوتا ہو یہ اسیسمنٹ ہے کیوں اس کا ہاتھ چلی تھا روماریو کو بھر انسان ماریں دے دھنا سو مارتا بھی اکلے اور میں بھی بھی بھو بھومراح ایک سیسن ہے بھومراح ایک ڈیفرین بولار ہے بھومراح ایک الگ سینسیشن ہے اس کا آخرہ اے الگ اپکٹ پڑتا ہے بھوم روی شرما ہوں یا ویراد کولی ہوں بھمرا جب بول کر رہا ہوگا نا اس کا impact الگ لے گا بیٹس میں ٹھیک ہے راہول کی body language بڑی اچھی ہے ان دنوں جو میں دیکھ رہا ہوں دوسری میں سے لکھنا ہوں کہ نہیں نہیں انڈیا کی cost کے لیے اچھی بات ہے باقی یہ ہے کہ کرکٹ کی جب بات ہوتی ہے تو لیگے اس پر روزانہ بات کرنے ہیں نئے چہرے آئیں گے اچھا کریں گے پر فارم کریں گے تو آپ لوگوں میں انرجی آتی ہے بڑی یاد رکھیے گا کہ انڈیا کی ورڈ ٹی ٹوئنٹی میں کیل راہول بھی ایک بہت بڑا نام ہے کیونکہ ترسے سے انڈیا نے اس کو پالا ہے بی سی سی آئی نے کرکٹ کھلائی ہے اس کی مرضی سے بھی کھلائی ہے اس پر بھروسہ کیا ہے حالانکہ اگر آپ اچھا راہول بھی تھوڑا انکر کر کے مارنے کے چکر میں رہتے ہیں تو اگر راہول کو بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جگہ بنانی ہے تو میں ایک مشورہ کیا دوں گا رویت شرمہ خود بھی جانتے ہوں گے ایک ٹیم میں ویراد گل اور راہول کھیلیں گے اگر آئیر تو اب نہیں کھیل سکتا ویراد گل اور راہول اگر ایک ہی بیٹنگ لائن اپ میں کھیلیں گے ٹی ٹوئنٹی میں تو انڈیا کو کئی نہ کئی پرابلم آئے گی کیونکہ تین نینکر ٹائٹ پلئیر افورٹ نہیں کر سکتا انڈیا تو دیفنیٹلی راہول کی جگہ ابھی بہت پکی نہیں ہے اسی طرح شبمن گل کی بھی جگہ اگر جائے سوال کو رویت کھلانے کا سوچ چکے تو شبمن گل کی بھی اوپننگ سلوٹ کے علاوہ جگہ مستند نہیں نظر آتی زبردستی وہی والا افحال کریں گے جیسے ہی ہمارے پاکستان کی ٹیم میں ہوتا ہے چار چار اوپنر پانچ چھے نمبر پیٹ جائے رنکو کا اپنا ایک میتھڈ ہے وہ چار پانچ کے بعد انہی لوگوں کی ضرورت ہے سوریا کی رنکو کی رنکو کوئی بہت تیز نہیں مارتا لیکن رنکو پانچ ساتھ گندوں کے بعد اگر رنکو ہے آپ کے یہاں پانڈیا ہے نائب کپتانے میں تو پانڈیا کو بھی رکھوں گا پانڈیا جڈے جا سوریا ان کو اگر آپ رویندر جڈے جا کی بھی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ کو بڑا ایک سچ سمجھ لیں آپ ورڈ کپ کی کوز بتا رہا ہوں یہ سارے نام ایک ہی پلینگ 11 میں کھیلیں گے تو پار سے کمی ہوں گے رنکو ہے اچھا ایسا ہی کچھ تو کئی نہ کئی سنجو کی ایڈجیسمنٹ لگ رہی ہے مجھے اس ٹیم میں ایسا ہی کچھ کہ کرنی پڑے گی آپ کو ایسا ہی کچھ پاکستان کرکٹ میں بھی ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور خبریں آ چکی ہیں کچھ دس بارہ لڑکوں کی بار کہ وہ اسپورٹ کا اسٹروں گے اٹھارہ لوگ نہیں ہے اچھی بات جیتے گا بھئی جیتے گا پاکستان جیتے گا میں خال میں فائنلی شاید اس کا اعلان کر دیا جائے کیونکہ ایس سے پہلے بچوں کو جو ہے آرام دینے کا مسورہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے کہ وہ آپ تو ہم سے پاکستان کی ٹیم پر بات کریں گے اور انڈیویجولز کا نام نہیں لکھا کرو یا یا بلا وجہ ہم کیوں کسی کو ٹی آر پی دے یہاں پر بھی چل رہا ہے کہ پانچ چھ اوپنرز جو ہیں وہ لے لیے گئے ہیں پانچ چھ اوپنرز کے نام میرے سامنے آ رہے ہیں جو اوپنرز ہیں بائی ڈیفولٹ وہ اوپنرز ہی ہیں سب ہی اوپنر ہوتے ہیں ہمیشہ جب بھی اسکورڈ اناؤنس ہوتا ہے پانچ اوپنر ہوں گے چار ہوں گے مگر اس دفعہ مگر وہ بھی عزت دینے رکھنا ہوگا ناراض نہیں کرنا ہوگا بابر بھی ہوں گے ٹی ٹوینٹی میں رزوان کو بھی آپ اوپنر ہی بتاتے ہیں سائم ایوب اگر کہیں حد ساتھی سیلیکٹ ہوتا ہے وہ بھی اوپنر ہے فران پتہ نہیں سیلیکٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا فران اگر سیلیکٹ ہوگا تو اسے وہ میڈل آرڈر میں رکھیں گے پر ہے تو وہ اوپنر عثمان کا نام نہیں آ رہا ہے عثمان خان ارے آئے نہیں آئے ہمارا گم آئے ہم بھی غلط کرتے ہیں ارے پاکستان کی ٹیم ہے پوری ٹیم پہ نیلیسس کروں گا میں گاڑ میں جائیں یہ ایک ایک پلیئر ہمیں کیا ضرورت ہے یار بے ارے جس کا کھیل نہیں ہے وہ ورل کرکٹ میں خود ننگا ہوتا رہے گا چاہے وہ پاکستان کا پلیئر ہو چاہے وہ انڈیا کا پلیئر ہو یہ دو ٹکے کے پلیئرز پہ ہم کیوں بات کریں گے یہ جنہوں نے اغوانستان سے میچ لگوا دیا جنہیں ہاتھ سے جے سوریا نہیں پسا چلتا بال کیا کر رہا ہے جو بھی ہے یار جو بھی ہے وہ ہی کہہ رہا ہے مگر اس زفا لفافے پہ پتا ہے کیا لکھا ہے نہیں نہیں میں چاہتا ہی نہیں ہوں اب کسی ایک انڈیویزو کی بات نہیں کر رہا میں ہی کہہ رہا ہوں اب جو لفافہ بنایا ہے ہلاڑیوں کا جس میں نام ہوں گے اٹھارہ اس کے پر لکھا ہوگا بانڈنگ کیونکہ اب مارکٹ میں آیا ہے بانڈنگ بانڈنگ ہے بانڈنگ آزم آزم خان کو یہ اپنی مشکوں میں اچیومنٹ کر رہے تو سب چیخ رہے آدم آگیا آدم نے کر لیا پورا ٹاس چاچا چیخ رہے سب سے زیادہ مجھے فٹ تو چاچا ہی ہے سب سے زیادہ مجھے خوشی کیا ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آدم خان پاہر چڑ گیا ہاں پاہر چڑ گیا اس کا حوصلہ دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی ہاں حوصلہ یار وہ میچ بھلے جتا ہے نے جتا ہے وہ پاہر چڑ چکا ہے اس کا نام تو آجائے مجھے تو نام کس کس کو ڈلوائیں گے ٹیم میں میں یہ ایک کومن سینس ہے نا اگر رزوان آزم پھر عثمان کون کھلے گا عثمان وکٹ کیپر ہے آپ سب زیادہ رکھئے گا اب آپ اسے جوگاڑ میں میڈل آرڈر میڈل آرڈر کروا ہوگے آپ اسے دیکھیں میں ارباب اختیار کو سے بھی تنی آواز لگا رہا ہوں جس کو کرکٹ تم مجھ سے زیادہ رنی بنا ہوگے یہ بھی بول دیا میڈل آرڈر میں اگر آپ عثمان خان کو لیں گے تو آپ جایہ کریں گے وہ ایک دفعہ آپ کو دے دے گا پیتیس چالیس رن آل آف دا سڈن وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا وہ اپنر ہے بھائی اس کا بیان کا انتظار کر رہا ہوں تمہیں کیسا لگتا ہے تمہیں ساتھ کھیل کے کیسا لگتا ہے تمہیں ساتھ پیٹ کے کیسا لگتا ہے تمہیں سننا ہے ہارے میں ہارے میں شکست خوردہ لوگ اپنی صرف ہارے ہوئے شکست خوردہ لوگ جو ہوتے ہیں نا بھائی کیونکہ مجبوری کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ٹیم کو صرف کر رہا ہوتے ہیں اچھا فری میں نہیں کر رہا ہوتے ہیں بھرپور پیسے ملتے ہیں پیسے لیتے ہیں صحیح ہے تو بات یہ ہے کہ بھائی یہ ہارے ہوئے شکست خوردہ لوگ ان کو ان کو پتا ہے کہ آٹھ دس سال ان کے ان کی سیٹنگیں بن گئے ہیں گیم بن گئے ہیں انہیں پتا چل گیا ہے کہ اگر یہ ہاریں گے تو لوگ کس طرح کانیوں کو ٹویسٹ کریں گے لوگ ان کے جو رکھے ہوئے پیڑ لوگ ہیں وہ کس طرح کانیوں کو ٹویسٹ کریں گے ان کے مینجر نکلیں گے اگر میں سچ بولو دیکھو بٹا اپنے رن دکھاؤ کچھ کرو پاکستان کو تم سے کیا فائدہ ہوا ہے تو کسی کو بات نہیں ہے یار یہاں بڑے بڑے ورلڈ کرکٹ میں نام ہے تم دھو ٹکے کے گھلالی تم پہ کون بات کرے گا تم پہ بات کرنے والے تو بے وکوفی کرتے ہیں ورلڈ کرکٹ میں دیکھو کس طرح کے سٹرائکر موجود ہے یہ روماریو چیپرڈ موجود ہے اس نے آئی پیل آئی پیل میں نہیں اس نے اپنے ملک کو بھی ایسی جتوائے ہیں میں ابھی بتا رہا ہوں میں نے ویرات کولی سے کیا بات کری میں نہیں بتا رہا تمہیں ٹھیک ہے جبکہ ویرات کولی ہی کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں کری ہاں اچھا دوسرا یہ کہ میں پاکستان کی ٹیم کے علاوہ میری جو فیوری ٹیم ہے وہ نیوزی لینڈ ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ سی ہے مجھے ملتی سی ہے میں کیا کروں مجھے اے ملی تھی تو اے میں بارش ہو گئی تھی ٹھیک ہے اے میں میری میری پسندی سے میں ہمیشہ اپنی بات کرتا ہوں بھائی اپنے سیادہ بات نہیں کرتا ہوں پاکستان کی بات نہیں کریں گے آپ نیشن کی کرکٹ آپ کے لیے کچھ نہیں ہے بھائی آزم پہاڑ چاہ گیا میری حوصلے بلند ہیں اچھا میری میں بانڈنگ ہے اچھا ختم بات اس دفعہ لفافے پہ جو ہیڈ لین ہے وہ بانڈنگ کی لگی ہے تو بانڈنگ نڈگیاں بانڈنگ آ گئی ہم نے پہلے کہا تھا بانڈنگ ہیں ہی کنگ کے بینڈ ہیں ابھے کئیل راہول کا ہی کمنٹ کیا جا رہا ہے ہم نے پہلے کہا تھا بانڈنگ ہیں ہی سی ایس کے پلے آف کھیلے گی یار اگر سج بتاؤں نا تو باقی ٹیموں کو اور کمزور کھلنا پڑے گا سی ایس کے پہ جان ہے سنی ہے بہت جان ہے یار ایک سج بولو یہ جو پنجاب کنگز ہے نا یہ لانتی ہیں یہ بہت بڑی ٹیم ہے مزاک اپنی جگہ بہرسٹو جتیش یہ سگندر یہ ان کی بولنگ سے ٹک جاتے ہیں کرن ورن ہے جو گاڑ والے ہیں انہیں کھلنا چاہیے پلو پنجاب کنگز جب کنگز یلیون پنجاب ہوتی تھی ہے اس وقت کھیلی تھی دوہزار چودہ یاد ہے آپ کو پریٹیز انٹر نے جارج بیلی میکسویل ان سب کو پنجاب میں لیا تھا ملر بھی تھا اور تین آسٹریلینز تھے ایک اور بھی آسٹریلین تھا شاید پیٹ کمینز کو لیا تھا نیا نیا یا کوئی اور بھی تھا ایک بچل مارچ یا کوئی تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ فائنل میں گئے تھے اور منیش پانڈے نے سو کر دیا تھا یہ بڑا کلوز میچ ہار گئے تھے پنجاب کنگز جو کنگز یلیون پنجاب پہلے نام تھا دوہزار چودہ کا یہ فائنل کھیلے تھے اس میں یہ کچھ اور ہی آئے تھے میکسویل ریورس سوی پہ مار رہا تھا مجھ اچھی طرح چنائے والا میچ یہا تھے ایک پنجاب سے اس وقت کا دوہزار چودہ کا گروپ میچ کے میکسویل اشوین کو ریورس سوی پہ مار رہا تھا وہی ریورس الٹی چلا رہا تھا سوی چھٹے ہیں چھکے مار رہا تھا اور بھی ان کا بلکل ہی میتھرڈ چینج ہوا تھا بٹ اس وقت جو یہ ٹیم ہے شکر دون کی کپتانی میں اس ٹیم میں موجود تو ہیں چیزیں پر اب سمرن بھی موجود ہے بیری سٹو بھی موجود ہے اور بھی رینکس میں اچھے لوگ موجود ہیں بٹ اس ٹیم کا مسئلہ پتہ کیا ہو رہا ہے اس ٹیم کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے ان کے پلیئرز کو اپنا رول نہیں پتا ہے ابھی تک یہ دو میچ دیکھیں جیتے ہیں یہ بھی کم بیک کر گئے ہیں ٹاپ سکس میں ابھی تک جو ٹیمیں کھڑی ہوئی ہیں ان کے چانسز ذرا وائٹ اوپن ہیں لیکن جو ٹیمیں نیچے ہیں میں بتاؤں جب آپ دیکھتے ہیں نا سات میچ میں کوئی ٹیم پانچ میچ ہار گئی دو جیتی ہے تو اس ٹیم کا تقریباً چپٹر اب موڈرن ڈے کرکٹ میں آپ سمجھیں کلوز ہی ہو رہا ہوتا ہے تو اگر انہوں نے کوئی آنونی کرنی ہے خصوصاً ممبئی کے پاس ابھی موقع ہے آر سی بی کو میں دو میچ پہلے بھی رائے دے چکا تھا جس دن وہ جیتے تھے میرے بس مجھے لگتا نہیں ہے کہ آر سی بی اس بار کالیفائے کرے گی دو آر سی بی کے ساتھ دو ٹیمیں شاید کرائے تو کرائے جو پلی آف میں پہنچنے والوں کو تکلیف پہنچائیں گی لیٹر سٹیج کے اندر تکلیف پہنچائیں گی کیونکہ جب یہ جیتنے پر آئیں گے تو اگر ان کو فلے آف میں جانے کے لیے ایک یا دو میچ چاہیے ہوں گے وہاں یہ تکلیف پہنچائیں گے جیتیں گے کب یہ بھی تو دن تیہ کرنا ہوگا مینگ جیت جائیں گے یار مطلب یہ مطلب پریڈکشن پریڈکشن کیا ہوتی ہے بھائی اگر تین چار میچ چار گئے تو چار میچ جیتیں گے لگتار ایک مومنٹم ملے گا انہیں تو ہی اوپر آئیں گے لیکن مسئلہ یہ ایک دوسری کے لیے نہیں کھیل رہے ہیں نا پرسنل مائل اسٹنس کے لیے کرکٹ کھیل رہے ہیں دوپلیسی اور ویرات کھڑے میں اب میں کرکٹ کی بات کر رہا ہوں سب دوپلیسی اور ویرات کھڑے میں دونوں آرام سے کھیل رہے ہیں جس سوور میں چوکہ یا چھککہ آ جاتا ہے وہاں دو تین ڈوٹ ہو جاتی ہیں آٹھ نو رنس اوپر دیکھیں آئی پیل کی بات کر لیتا ہے آئی پیل کا مزاد سمجھ گئے وہ ٹی میں ہمیشہ برطری لے جاتی ہیں جو جن کے پاپ وہ والے بیٹرزوں جو ایک آور کو بہت اچھا بنانا جانتے ہو جہاں آپ نے پہلی بول پہ چھککہ مار دیا ہے نا اب اس آور کو کاؤنٹ کرو کم سے کم پندرہ سولہ تو لوز میں یہ میسنگ ہے آر سی بی کی پوری بیٹنگ لائن اپ میں چیز بڑی مشکل سے انہوں نے کل کے میچ میں پرسو کے جو بھی انہوں نے ایک آور ٹرینڈ بول کا کھیلا ہے جس میں ڈوپلیسی نے دو چھککے مارے سولہ رن کا مرنہ ہر آور میں چھککا یا چوککا لگا ہے وہ فینش دس گیار رن پہ ہی ہوا ہے اس لیے بھی ہا رہی یہ بیٹ کہ بھائی پریگوشن لو رن تو کرو لمبے سہا کی کیا بات کر رہو بردیمن سہا تو بیٹا اس عمر میں جو دے گا وہ ہی دے گا آج نہیں تھا نا آج بردیمن سہا اوپن تو نہیں تھا اور اچھے تھا عجاب میں اور منیش پانڈے ان میں تھا منیش پانڈے نے لیکن کلکتہ کے لیے بہت اچھا کیا تھا اور جیت گئی تھی کلکتہ نائٹ رائٹر وہی دوسرا ٹائٹل تھا ان کا دوہزار چودہ کا اور دوہزار بارہ میں بھی کلکتہ جیتی تھی حالانکہ ہم سب اس وقت چاہ رہے تھے کہ پریٹیز انٹا کی ٹیم کینگز الیون پنجاب جیتے تھے گوڈ یار اچھا ہے آپ دلایا ہے اچھا یہی بات ہے وہ پاکستان کا کلیس کوڈ آنس ہوگا چلیں پھر اجازت ہے لب یو کیا لکھ رہے ہو سی ایس کے ورسس کے 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 آر اب سی ایس کے کو گھر میں مارنا چاہیے کے کے آر کو سکس سٹنگ فور میں ان کی چنائے کا کوئی ایسا سلو بلو پچھنی ہوتی جتنی آپ لوگوں نے سمجھ رکھی ہے رشب کو ورلڈ کپ میں ہونا چاہیے یار ابھی یہ باتیں غیر ضروری ہیں ای پی ایل پھر بھی دیکھ لو نہیں ہونا چاہیے رشب کیسے ہوگا رشب ہوا میان گوا یہ ابھی میان کا تو الگی کیس ہے رشب تو پرانا کھیلتا وہ آدمی ہے یار جب راہول بھی آپ کی کنڈینشن میں پڑھا ہے وہ کیپنگ بھی کر لے گا ایشان کشن بھی پڑھا ہے اس کو آپ ایسی کی پیسی کر دوگے سمجھے نہیں آپ اب اس کو ابھی کرکٹ میں جانے دو دو پہلے سے اس کے کپڑے پھارنے کے جکتروں میں لگے وہ جانچی لیگ میں پہنچا ہے وہ تی ٹونٹی ملکب میں یہ گالی لکھ رہا ہے ایک آدمی لکھ رہا ہے تیری ایم کے سی پتہ نہیں رکھ جائے ہمی جب پوچھ لے اپنی تیری ایم کے سی حسو ایڈکس کیا بٹا اببو کو کروس ہو تم کسی کے تو کسی کا کروس ہے تیرا نام ہے آدھا تُو نے اپنا نام لکھا اور آدھا اس انگریس کا جو چڑھاؤ گا اب نکلوا ہوگے تم آنے آر گندی گندی باتیں چلو اسی لیے میں جب یو کیا بھالیکم السلام 92 کیا تھا منیش پانڈے نے جی ایف کا کیا ہوا منیش پانڈے کیسا یاد ہے مجھے شنکر دری دی منیش پانڈے تو ٹائٹ ہے نا بھائی جی ایف کارڈ گئی کارڈ گئی کس کی تمہاری کہاں چلی گئی دو چار اور دو چار اپسن سلو ایننگ آلویز بھائی ایک آدمی کمنٹ کر رہا آپ جواب دے دیں امان تر پارٹی ویرات کولی سلو ایننگ آلویز سیلفش پلیئر بہت اچھی بات ہے جواب دیں جنیت خان ٹوئٹ ویرات کانگریل بس کر دو تم لوگوں کو کل بتا دیا کے کے آر کی جان بالا جی لکشمی پتی بالا جی بہت اچھا تھا مجھے پسند تھا وہ شویب بھائی کو چھکے کرا دیے تھا شویب بھائی تب گئے تھے love you love you KKR پریڈکشن نہیں نہیں not KKR پریڈکشن چنائے پریڈکشن گھنٹا بجائے گی چنائے آج